السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آج میں بناؤں گی چکن ٹک کا بریانی اس کے لئے میں نے دو کلو چکن لے لیے تھے اور یہ چکن کے بڑے بڑے پیس میں نکر لیے تھے اس کے اندر میں نے ٹو ٹیبر سپون جتنا آدھر کلسن کا پیس دال دیا ہے اور ایک پیکٹ میں نے ٹکا مسالہ دالا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر میں آدھا کلو کے جتنا دینگ دالوں گی اور یہ ایک چھٹکی میں نے ریٹ کلر دالا ہوا ہے اور اس کو دہنگ دالنے کے بعد آدھا کلو پھر اس کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کرلوں گی اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو اورنائٹ رکھ دوں گی اس کو جسے چکن میں اچھے سے دہنگ کا مسالہ ایک دم اس کے اندر لگ جائے گا اور جب اسے پکاؤں گی تو اس کا بہت ہی اچھیا سا ہوگا اور اس کے اندر میں تھوڑا سا آئل دال لوں گی اس کو مکس کر کے ہم ردھیں ہیں تو اس کا بہت ہی اچھا فلیور آ جاتا ہے اور اب اس کی مطبعہ میں بریانی بنالی ہوں پر آپ کو چاہیں تو اس کو بار بی کیوں میں بھی یہ ریسیپی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو کڑائے میں نکال دیا ہے اب میں اس کو فاس چورے میں ہی پکاؤں گی اس کو ایک دم اور دیکھیں یہ پک کر ایک دم ڈرائے ہو جکا ہے تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر میں اس کے اندر رہنے دوں گی اس کا جو یہ رس ہے وہ کیونکہ بعد میں میں نے اس کا دوسرا جو بریانی کا مسالہ بنانا ہے پھر میں اس کو اس کے اندر دالوں گی اور یہ میں اس کے اندر سموک لگا رہی ہوں ٹکی کا اور اس کے اندر میں نے دال دیا ہے کولا اور تھوڑا سا آئل تو یہ دیکھیں اچھے سے فائف منٹ کے لیے بہت اچھے سے ہو جائے گا میں نے چار گلاس مرانے کے لیے میں نے پانچ پیاس لی تھی زیرہ بڑی الائچیں اور بادیان کا پھول اور دال چینیں ان سب ہوں اچھے سے دال کے مکس کر کے پھر اس کے بعد جیسی اس کا ہلکا سا ریڈ کلر ہوگا تو میں اس کے اندر پانچ ٹماتر دال دوں گی اور اس کے اچھے سے بنائے کروں گی جس سے ہمارے ٹماتر سوف ہو جائے اور ٹو ٹیبل سپون جیتنا میں نے اندر گلسن کا پیس دال ہے یہ دیکھیں ٹماتر ہو گئے ہیں اب میں نے آدھا پیکی بریانی کا دالہ ہے اور اس کے اندر ٹیٹھ سو گرام جیتنا میں نے دائن دالہ ہے دیکھیں اس مساری کی بنائے مجھگی اب دھنیا پدینہ دالہ ہے اور اس کے اندر میں نے ہری میرچ بھی دال دی تھی یہ جو میں ٹکے کا مسارہ بنایا تھا اب یہ دال کے اس گھوم میں اچھے سے مکس کر لوں گی ہم نے ایک دم اتنا اچھے سے مکس کرنا ہے کہ اس کا پورا جو مسارہ ہے مرگی کے اوپر آ جائے اور سارا اچھے سے یہ مکس ہو جائے اور اس کے اندر بہت ہی اچھی سی جو سموک دی تھی ٹکے کی تو اس کی بہت ہی زیادہ اچھی خوشبو آ رہی تھی تو اس کو ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے اچھے سے اس کو ہلانا ہے جب آپ یہ بریانی بنائیں گے تو جو مہمان کھائیں گے تو کہیں گے یہ بار سے آپ بریانی لے کے آئیں کیونکہ یہ بریانی اتنی اچھی ماشیالہ بنتی ہے اور وہ ہوتی اچھی اس کی خوشبو بھی آتی ہے دیکھیں میں نے چاول اس کو بوائل کر لیے تھے ذرا سے رکھی تھے اب میں اس طرح سے اس کی تین لیئر بناوں گی چاول و مسارہ دال کے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ڈاک کلر ہے وہ ڈاک کلر میں اس کے اندر دال دوں گی دیکھیں ہماری مسجد آٹک کے والی مریانی تیار ہو گئی ہے آپ کو کسی ضرور بنائیے گا اپنا خیال رکھئے گا میرے چینل کو سکرائب سکرے گا اللہ حافظ